الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اغیر اللہ اتاخذو و لیہ فاتری السماوات والعرض و ہوا يطعمو ولا يطعمو قل انی امرتو ان اکونا اولا من اسلام و لا تکونا من المشرکین صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلو علیہ کثیرا کثیرا سورہ عن عام آیت نمبر چودہ ارشاد باری طالع قل فرما دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اغیر اللہ اتاخذو و لیہ کہ کیا میں غیر اللہ کو اپنا ولی بنالوں اپنا دوست بنالوں و لی کے مہنے جوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں کارساز دوست خمدرد مددگار اور جب یہ اللہ کے ساتھ آتا تو محبود کے معنی بھی دیتا ہے اور یہاں بعض ترجمہ کرنے والوں نے محبود کے معنی میں بھی ترجمہ کیا ہے کہ کیا میں غیر اللہ کو اپنا محبود بنالوں سوالیہ انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو کہا کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا محبود بنالوں اپنا کارساز بنالوں یہاں سے ایک اور بات جو ہے وہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اپنا حقیقی دوست جو ہے جو خیر خواہ ہے جو مددگار ہے وہ صرف اللہ ہے اور صرف اسے ہی اپنا کارساز و مددگار بنانا چاہیے فرمایا فر فاتری سماباتی بالعرض اور وہ اللہ جس نے آسمان و زمین کو فاتر کیا پیدا کیا بنایا فاتر بڑا خوبصورت لفظ ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری سمجھ میں فاتر کا ترجمہ نہیں اس کا مطلب نہیں آ رہا تھا کیونکہ عربی میں بنانے والے کے لیے کافی زیادہ لفظ استعمال ہوتے ہیں لیکن فاتر کا لفظ جو سانا وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں بڑا سوچ بچار کر رہا تھا کہ آخر فاتر کا معنی کیا بنتا ہے دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا اللہ فاتر کہتے ہیں میں دو بندے اپنا جگڑا لے کر میرے پاس آگے فیصلہ کروانے کے لئے ایک کمے کا جگڑا جگڑا چل رہا تھا ان دونوں کے درمیان ایک کہتا تھا کہ یہ میرا ہے دوسرا کہتا تھا یہ میرا ہے اصل میں وہ ایک کا ہی تھا دوسرا تو ویسے کبزہ جمعے بیٹھا تھا تو جب پہلے نے کہا جو کبزہ گرب تھا اس نے کہا یہ میرا ہے تو دوسرے نے کہا کہ یہ تو میرا ہے تمہارے تو خب و خیال میں بھی نہیں تھا جب میں نے اسے فتر کیا یعنی جب میں نے اسے بنایا خودا سب سے پہلے میں نے اسے خودا تمہارے تو خب و خیال میں بھی نہیں تھا عزت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میری سمجھ میں آگیا کہ فاتر کا منا کیا اور مجھے یہ بھی سمجھ لگا کہ اللہ نے مجھے سمجھانے کے لیے یہ دو بندے بھیجے ہیں یعنی فاتر اس ذات کو کہتے ہیں جو سب سے پہلے پیدا کرنے والی ذات ہو اور جو سب سے پہلے کسی چیز کو بنانے والا ہو جو سب سے پہلے کچھ چیز بنائے وہ فاتر کہلاتی اس سے پہلے اس کا کوئی وجود نہ ہو اور اس کے بنانے میں اس کو کسی دوسری چیز کی ضرورت بھی نہ پڑی ہو کسی مدد کی ضرورت نہ پڑی ہو یعنی وہ ابتدان چیز کو پیدا کرنے والا ابتدان چیز کو بنانے والا تو اللہ نے فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حکم دے رہے ہیں کہ ان کو فرما دو فاتری سماوات وال ارد دیکھو اس زمین اور آسمانوں کو دیکھو سب سے پہلے اسے کس نے بنایا ہے زمین کو دیکھو سب سے پہلے بنانے والا اس کا کون ہے یقیناً اللہ ہے تو میں اس اللہ کو چھوڑ دوں اور آسمان اتنا وسیع ہے جہاں انسان کی سوچ بھی حران ہے آئی صبح دو ڈھائی کا ٹائم ہوگا میں اٹھا جاگ رہا تھا آنکھ لی تو آسمان پر ستارے چلک رہے تھے اچانک ایک ستارہ جو تھا اتنی تیزی سے جیسے آنکھ جھپک ملنے میں اور اس کے پیچھے وہ لائن سے بنی ایک وہ نہ جانے کتنے ہم سے دور ہے وہ ستارہ اور گیا بس گم ہی ہو گیا ہے بعد میں اتنی تیزی سے گیا وہ جیسے ستارہ ٹوٹ کے بھاگ چلتا ہے نا میں اس کی سپیڑ دیکھ احران ہو گیا نہ جانے کتنے کھربوں میل اس نے آنکھ جھپکنے میں تا کر لیے یہ سارا کچھ آنکھ پہلے آسمان کے نیچے ہے اور اتنے اتنے بڑے ستارے اور سیارے ہیں کہ ہماری زمین لاکھوں زمین ایک ایک سے بن جائیں اتنے بڑی آسمان کا بنانے والا زمین کا بنانے والا اس کو سازگار نہ بنائے ہم اپنا ولی نہ بنائے اپنا دوست نہ بنائے اپنا مبود نہ بنائے اپنا رب نہ مانے کیسے ہو سکتا ہے اور وہ سب کو کھلاتا ہے اللہ اکبر کے مختاج ہیں ہمیں آگ سیجر نہ ملے سانس ہوا نہ ملے ہم زندہ نہیں رہ سکتے ہم ہوا کے مختاج ہیں ہم پانی کے مختاج ہیں کھانا چونکہ ایک عام چیز ہے ایک عام سے ڈل ذہن بندے کو بھی اس کی سمجھ لگ جاتی ہے کہ کھانے کے بغیر تو نہیں زندہ رہ سکتا یعنی کھانا اس کی مجبوری ہے اس کو اس کی ضرورت ہے وہ مختاج ہے اپنی زندہ کے لئے یہ کھانے پینے کے لئے لیکن اللہ کسی چیز کا مختاج نہیں ہر چیز اس کی مختاج ہے یہ جملہ اپنے دلوں پہ لکھتے ہیں پکا پکا وہ کسی کا مختاج نہیں ہر چیز اس کی مختاج ہے اور یہاں اس کا مفہوم یہی بنتا ہے وہ سب کو کھلاتا ہے لیکن خود نہیں کھاتا اسے کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ اکبر قل انی امرتو ان اکون اول من اسلام قل فرما دیجئے کہہ دیجئے انی امرتو مجھے حکم دیا گیا ہے ان اکون اول من اسلاما کہ میں پہلا پہلا بن جاؤں اسلاما اسلام قبول کرنے والا ماننے والا سر تسلیم خم کرنے والا اللہ اکبر عرب میں کوئی نہیں جانتا تھا بلکہ پوری دنیا میں جہالت ہی جہالت ہر طرف تھی جب دنیا سے آخری بندہ بھی چلا گیا تاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اللہ کو ماننے والا آخری پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو اسے پہلے کوئی ایک بھی بندہ مسلمان دنیا میں نہیں تھا اسی مذہب کا بھی ماننے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے شخص ہیں جس نے پھر اللہ کا تعارف کروایا اور مسلمان بن کے لوگوں کو دکھایا ایک مفہوم میری سمجھ میں یہ بھی آتا ہے جب اللہ رب العالمین نے عالمِ ارواح میں سب روحوں کو جمع کیا تو اس وقت جب اللہ نے کالا کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو کسی روح کے پاس کوئی جواب نہیں تھا سب سے پہلے روحِ محمد نے جواب دیا کالا بلا کیوں نہیں اللہ تو ہی محمد رب ہے پھر اس کے بعد تمام ارواح نے جواب دیا کالو بلا سب گول اٹھیں کیوں نہیں کوئی چیز نہ تھی صرف اللہ اچھا اور اللہ نے سب سے پہلے وہ چیز پیدا کی جیسے روحِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی ہے یہ نکتہ آغاز ہے کائنات کا یہ میرا عقیدہ ہے کسی کو اسے اختلاف بھی ہو سکتا ہے آپ اسے نورِ محمد کہہ لیں آپ وہ روح کا جوہر کہہ لیں جو مرضی کہہ لیں جس جس کا جو عقیدہ ہے وہ کہہ دے لیکن کائنات کا جب آغاز ہوا فرشتوں سے بھی پہلے ہر چیز سے پہلے کوئی چیز تخلیق نہ ہوئی صرف اللہ تھا صرف اللہ اور سب سے پہلے جو چیز بنی وہ جہرِ روحِ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پہلے پھر سب سے پہلے جو چیز بنی اس نے ہی اللہ کو بھی پہچانا ایک مفہوم یہ بھی سمجھ میں آتا ہے لیکن یہ ایک الگ بحث ہے ہم اس طرف نہیں جائیں گے بہت لمبی بات ہے دین میں آگئی چلو کر دی اس لیے کر دی شاید کچھ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے یوٹیو پہ بھی بہت لوگ سن رہے ہیں الحمدللہ بیان وہ سکتا ہے کوئی فائدہ آسل کر لے لیکن یہ تھوڑی سی سمجھنے والی باتیں ہیں اس لیے نہیں یہ بات رکی اللہ نے اگر لا دیا ذہن میں تو چلیں سمجھنے والے سمجھ جائیں گے وَلَا تَقُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں شرک کرنے والوں میں سے نہ بنوں اللہ وَاکِبَل یعنی مطلب یہ ہے کہ مجھے جو حکم دیا گیا ہے میں اس کے مطابق ہی چل رہا ہوں کچھ لوگ ایسے عرب میں تھے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگ سب بوتوں کی پوجہ کر دیتے آپ بوتوں کے قریب بھی نہیں گئے حضرت عبو بکر صدیق کے مطلب کہتا ہے وہ بھی بوتوں کے قریب نہیں گئے حضرت علی المتضا تو چھوٹی عمر میں ہی کلمہ پڑ گئے کچھ لوگ ایسے تھے جو دور جہلیت جب دور جہلیت ہاں ہر طرف جہالت ہی جہالت تھی انہوں نے شرک نہیں کیا انہوں نے شراب نہیں پی انہوں نے زنا اور بے حیائی کی طرف نہیں گئے یہ چند لوگ اس وقت بھی خانہ کعبہ میں مکہ مکرمہ میں موجود تھے ان کی فطرت میں اللہ رب العالمین نے توحید رکھی ہوئی تھی نبیوں کی تو فطرت میں ہی توحید ہوتی ہے نا لیکن ان کے علاوہ بھی کچھ چند لوگ ایسے تھے جن کی فطرتا جو بتوں ذہنی طور پر اور فطرتا بتوں کو پوجہ نہیں کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ غلط ہے یہ خدا نہیں ہو سکتے تو فرما دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اللہ کی وحدانیت کا حکم ہوا ہے اور مشرق کے قریب بھی نہیں جا سکتا